حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا دلچسپ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا وقت آیا تو صحابے کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیرہن مبارک ہم کس کو دے تو حضور نے فرمایا عویس قرنی کو چنانچہ حضور کے وصال شریف کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا پیرہن مبارک لے کر یمن میں آئے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں قرن کا کوئی شخص ہے لوگوں نے کہا ہاں ہے حضرت عمر نے حضرت عویس قرنی کو خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس نام کا یک شخص آبادی سے دور باہر جنگل میں رہتا ہے اور لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں اسی کے پاس لے چلو چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں لے جایا گیا یہ دونوں بزرگ جب وہاں پہنچے تو دیکھا انہوں نے کہ حضرت عویس قرنی نماز پر رہے ہیں حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں بیٹھ گئے حضرت عویس نے جب نماز ختم تھی تو حضرت عمر و حضرت علی نے السلام علیکم کہا اور حضرت عویس نے والیکم السلام جواب دیا پھر جب حضرت عمر نے نام دریافت کیا تو حضرت عویس نے بتایا کہ میرا نام عویس ہے پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا داہنہ ہاتھ دکھاؤ تو آپ نے اپنا داہنہ ہاتھ آگے بڑھایا حضرت عمر نے اس ہاتھ میں وہاں نشانی دیکھ لی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی حضرت عمر نے اس ہاتھ کو بوسا دیا اور فرمایا کہ مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اپنا پیرہن مبارک آپ کے واسطے بھیجا ہے اور وسیعت کی ہے کہ میری امت کے واسطے دعا کیجئے حضرت عویس رضی اللہ تعالی نے پیغام پیغام رحمت سن کر عالم وجد میں آگئے اور پیرہن مبارک لے کر ایک طرف فاصلہ پر چلے گئے اور سجدہ میں گر کر دعا کرنے لگے کہ عشق و محبت کے بنانے والے اے اپنے حبیب کے چاہنے والے تیرے محبوب نے اپنا جامع پاک مجھ شیفتائے شہدہ فقیر بے سرو پاکہ بھیجا ہے اگر اجازت ہو تو یہ فقیر اسے پہن لے آواز آئی ہاں پہنو ارز کیا آئے مولای گفور الرحیم میں اس پیرہن مبارک کو اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک تو اپنے محبوب کی کل امت کو نہ بخش دے ارشاد ہوا ہم نے چند ہزار کو بخش دیا ارز کیا الہی سب امتوں کو بخش شاد ہوا جس قدر اس پیرہن مبارک کے تار ہیں اس سے دگنے سہگنے حصہ کو بخش دیا ارز کیا آئے الہی جب تک ساری امت کو نہ بخشے گا میں یہ پیرہن مبارک نہ پہنوں گا ندا آئی میں نے اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا ارز کیا میں تو سب کو چاہتا ہوں اسی طرح راز و نیاز کے باتیں ہو رہی تھی کہ اسی حالت میں حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں تشریف لے آئے آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کیوں آگئے میں یہ پیرہن ہرگز نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت کو نہ بخشوا لیتا پھر آپ نے اس پیرہن مبارک کو پہنا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میری شفاعت اور اس پیرہن مبارک کی برکتوں سے پنی ربیہ اور مزر کی بھیڑیوں بھیڑوں کے بالوں کے برابر بخش دی گئی ہے پھر حضرت عویز فرط و مسررت سے رونے لگے حضرت عویز کی یہ شان اور یہ انداز دیکھ کر حضرت عمر اور حضرت علی بھی رونے لگے اور پھر حضرت عویز سے دریافت کیا کہ باوجود اس گلبہ شوق بلولہ اشتیاق کے دیدار جمال محبوب سے کون سا سبب مانے ہوا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں نہیں کی حضرت عویز نے جواب دیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے حضرت عمر نے فرمایا ہاں دیکھا ہے حضرت عویز نے فرمایا اگر آپ نے اس محبوب کا جمال جہاں آرہ دیکھا ہے تو فرمایا کہ محبوب پاک کے وہ عبرو پاک آفس میں ملے ہوئے تھے یا کشادہ تھے اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہما اس وقت اس کا جواب نہ دے سکے اور حضرت عویز نے عبرو پاک کی پوری نوران تصفیر کھینچ کر بتا دی اور فرمایا میں اگرچہ بظاہر خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوا مگر جلوائے محبوب کسی وقت مجھ سے پناہ نہیں رہا حضرت عویز قرنی رضی اللہ عنہ کی بہت پریشان ہے آپ اگرچہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ سے مشرف نہیں ہوئے لیکن عشق و محبت کی بدولت باطنی آنکھوں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال جہاں آرہ سے مشرف ہو چکے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور باطنی آنکھ والوں کے سامنے حاضر و ناظر ہیں اور یہ حقیقت ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنے انور سے مس شدہ پیرہن انور کی برکتوں اور بزرگوں کی دعاوں سے ہم گناہگاروں کی نجات ہو جاتی ہے جس خوش قسمت شخص نے بنظر ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ظاہری آنکھوں سے زیارت کی ہے یا جس صاحب ایمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پر گئی ہو وہ صحابی ہیں اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہ زیارت کی ہے اور نہ ان کی صحابی کو دیکھا ہوا تعوی ہے اس معنی میں حضرت عویس رضی اللہ تعالی عنہ تعوی ہے اور حضرت عویس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدات تعوعی فرمایا حضرت عویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ ہی میں تھے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لئے حاضر نہ ہو سکے کہ آپ کے والدہ بڑھیا اور ضعیفہ تھی اور وہ ان کو چھوڑ کر کہیں جانا سکتے تھے چونکہ حضرت عویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے تھے اس لئے اس خیال سے حضرت عویس اس بات کا خیال نہ فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویس کو دل جعری کے لئے اپنے صحابہ سے یوں فرمایا یعنی تم میں سے جو شخص ان سے ملے تو اپنے لئے ان سے مغفرت کی دعا کرائے ویا ان کی عظمت شان کو بیان فرما دیا